اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ہر جگہ برگڑی ہر قدم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے نحمدہو و نسلی على رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ راد ابراہیم الحجر اور انہل کا تفسیر اور ترجمہ کریں گے سورہ راد سے شروع کرتے ہیں یہ تیرمی سورت ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا ذکر ہے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر تبصرہ ہے اور توہید کی تاقید ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین کے اصاف بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کافروں کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے باقی حساب کتاب خود اللہ تعالیٰ ہر ایک سے لے لیں گے اس صورت میں بادل کی گرج کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے اس لیے اس کا نام راد ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنا دیا اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا دی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑھ رکھے ہیں اور دریا بہادیے ہیں اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی ہے جو دن پر رات تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں تاجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نیسیرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ہر چیز کے لیے اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے خواہ آہستہ آواز میں بات کرے خواہ رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب برابر ہے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردانی گران لگے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی دوسری حسنیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ آؤ تو میرے موں تک پہنچ جاؤ حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے بس اسی طرح کافروں کے دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہو سکتے ہیں کیا روشنی اور تاریخی برابر ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے وہ اکیلا ہے وہ سب پر غالب ہے عزیزانِ گرامی یہ تمام آیات کا ترجمہ ہے جو میں سورہ راج میں سے نکال نکال کر آپ کو سنا رہی ہوں نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے اہد کو پورا کرتے ہیں اور اس سے مضبوط باندھنے کے بعد اہد کو توڑتے نہیں ہیں اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لئے محفوظ ہے اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد پہلے تو اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بتا رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ بھی بنایا ہے ایسے لوگ ایسے باغ جو ان کی عبدی قیامگاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو سالے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لئے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے سلامتی ہو تم پر تم نے دنیا میں جس طرح سبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس جگہ کے اس جنت کے مستحق ہو گئے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھاتا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دلوایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے بیوی بچوں والا ہے بازاروں میں پھیرتا ہے یہ کیسے بڑھ کر رسول بن سکتا ہے کیسے ہم سے عالی اور عرفہ ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں وہ بھی سب بیوی بچوں والے تھے وہ بھی انسان ہی تھے اور کوئی رسول بھی اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی نشانی خود لا کر دکھا سکتا ہے نہ کوئی موجزہ دکھانے کی اس میں مجال تھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے اس کے بعد عزیزانِ گرامی سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اس صورت میں بتایا گیا کہ ہر قوم میں نبی بھیجے گئے جو انہی کی زبان میں پیغام حق پہنچاتے تھے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرعون کا مقابلہ کیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا ہم اپنا پیغام دینے کے لئے جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں اپنا پیغام دیتا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے وہ زبردست اور دانا ہے ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ اور انہیں تاریخِ الٰہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے عزیزانِ گرامی یہ بات تو پورے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے اور قرآنِ مجید کا دو حرفی اللہ السمد اس پوری آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس بات سے کہ پوری دنیا ایک ساتھ مل کر کافر ہو جائے اور کفر کرنے لگے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پوری دنیا ایک ساتھ سجدے میں گر جائے اور ہر وقت اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کا نام پکارنے لگے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا تمہیں ان قوموں کی حالات نہیں پہنچے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں نوح آد سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف کھلی باتیں اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے موں میں ہاتھ دبا لیے اپنے موں میں ہاتھ دبا لیے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں سنی اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت تذبذب اور شک میں پڑے ہوئے ہیں کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر ہم تمہارے جیسے انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے یہ بات بھی کہلوائی اللہ تعالی جسے چاہتا ہے نوازتا ہے جو رتبہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے وہ چاہے تو تم ان لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی خلقت لے آئے ایسا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے اور جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں میں نے اس کے سوا اور تو کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنے راستے کی طرف دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر خود لب بیک کہا اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یا نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری یعنی شیطان بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ پاکی زعبات اور کلمہ طیبہ کے بارے میں قول حق کے بارے میں بات کرتے ہیں کلمہ طیبہ کو کس چیز سے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمع ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر وقت وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں اور کلمہ خبیصہ کی مثال یعنی کلمہ طیبہ کی زد باطل عقیدے کی مراد ہے مثال ایک بدزات درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھار پھینکا جاتا ہے اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجے اے پروردگار ان بتوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو تو یقیناً درگزر کرنے والا ہے اور مہربان ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ اس میں بیچ میں بتاتے ہیں اے نبی تمہرگز یہ مت سوچنا کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا نہیں کرے گا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے دراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر ذی روح کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتے عزیزانِ گرامی جب کبھی قرآنِ مجید میں ایسی آیات آئیں تو وہاں رکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اس کے بعد سورہ الحجر ہے یہ شہر کا نام ہے جو قومِ سمود کا مرکزی شہر تھا اس سورت کا زمانہ بھی سورہ ابراہیم کا زمانہ ہے یعنی مکی زندگی کا آخری دور قرآن کا موجزہ ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں دنیا کی کسی بھی دستاویز کے بارے میں آج بھی یہ دعویٰ ناممکن ہے اور یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا ہے جب کاغذ بھی نہیں تھا کاغذ اجاد بھی نہیں ہوا تھا اور کل مکہ مکرمہ میں سترہ یا اٹھارہ لوگ ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے اور یہ دعویٰ ایک جاہل قوم کے ایک امی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج عزیزانِ گرامی ہمارے پاس لائبریریز ہیں بینک لوکرز ہیں ہمارے پاس اجائب گھر ہیں تعلیمی تحقیقی ادارے ہیں ریکارڈنگ کا سامان ہے ہر چیز ہے اور آج بھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں لیکن اپنی کتاب کا کوئی مصنف بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک چیز جو اس نے لکھی ہے اس کو زبانی یاد ہے اور وجون کی طور محفوظ ہے سوائے قرآنِ مچید کے یہ اس کا اتنا بڑا اعجاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یہ ذکر یہ قرآن یہ نصیحت اسے ہمیں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہمیں ہیں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی حفاظت کی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے